بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بارال اس وقت یہ خبر اب عام ہو چکی ہے مختلف تجزیہ کیے جا رہے ہیں مختلف قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر میڈیا کی اوپر جنرل آسم منیر پاکستان کے اگلے آرمی چیف ہوں گے تین سال کے لئے وہ آرمی چیف ہوں گے اور امید ہے ہمیں بلکہ یقین ہے کہ وہ تین سال کے لئے ہی آرمی چیف ہوں گے بڑی عجیب و غریب قسم کے بیانات جب بھی آرمی چیف کی تیجناتی ہوتی ہے تقرر ہی ہوتی ہے کوئی نیا آرمی چیف آ رہا ہوتا ہے یا ایکسٹینشن لینے ہوتی ہے اس وقت بڑے ہی فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں ایسے فضائل کے جس کے ایسے ان کی بزرگی معلوم ہوتی ہے کہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے یا یہ آرمی چیف جو ہے یہ پانچ وقت کا نمازی ہے کچھ کہتے ہیں جناب یہ تحجد گزار ہے پچھلے ہی ٹینور میں چھ سالوں میں جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بڑی مشہور تھی بڑی فیمس تھی جس میں ایک مولانا صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر بتا رہے تھے بلکہ ممبر پر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو میں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے متعلق جو کسی کو نہیں پتا کہ جنرل باجوہ نے آج تک انڈین گانا اپنے کانوں سے نہیں سنا پھر ہم نے دیکھا اوریا مقبول جان صاحب نے ایک خواب دیکھا وہ خواب بھی آپ لوگوں کو بتائے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا میں تو خیر اس وقت بھی یقین نہیں کرتا تھا اور اب بھی کوئی ایسی چول مارے گا تو میں اس پر بلکل بھی یقین نہیں کروں گا اب جنرل آسم منیر جو ہے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ حافظ قرآن ہے اب حافظ قرآن ہونا بلکل ٹھیک ہے ایک یونیک بات ہے اب تک جتنے چیف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں پاکستان کے سپسالار رہ چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا یہ حافظ قرآن ہے یہ ان کی ایک یونیک بات ہو سکتی ہے لیکن یہ ہرگز نہیں کہ حافظ قرآن کا آرمی چیف ہونا جو ہے وہ آرمی چیف کو عہدے پر کوئی اثر انداز ہوگا کسی قسم کا ایسا کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا اگر آسم منیر صاحب اپنے ان کے پروفیشنل جو کیریئر ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری اور ایسی پروفیشنل چیزیں ہیں جو ان کو ممتاز بناتی ہے اب اگلی ایک ویڈیو رات بارہ ایک بجے آپ کو اس چینل پر ملے گی جس میں وہ تمام خصوصیات جو ہے وہ میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا میجرلی پانچ ایسی خصوصیات ہے جو پہلے کسی آرمی چیف کے پاس نہیں تھی کچھ ایسے اعزازات ہے جو جنرل آسم منیر کے پاس ہے خیر سب لوگ ہی جو ہے اس وقت پالش کر رہے ہیں ان کے شوز ان کے جوتے تو تھوڑے بہت ہم بھی کر لیتے آسم منیر صاحب حافظ قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کے والد بھی حافظ قرآن ہے یہ میں ایک بہت بڑی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ مفتی تخی عثمانی صاحب نے ان کو مبارک بات پیش کی اپنی ٹویٹ پہ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک حفظ کیا لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں میری اطلاعات ہیں راولپنڈی میں کچھ دو صحافی ہے ان سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک حفظ نہیں کیا بلکہ راولپنڈی کا ہی ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالتجوید حفظ القرآن اس ادارے کا نام ہے مدرسہ ہے وہاں سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا تو میری خبر جہاں تک میں نے کنفرم کیا ہے اپنے ریسورسز سے یہ بلکہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے راولپنڈی میں اسی مندرسے سے قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کو شاید تھوڑی بہت مستیک ہو گئی ہو یا ان کو کسی نے غلط گائٹ کر دیا گیا ہو دیکھیں اب اندازہ لگایا کہ پاکستان کا آرمی چیف کتنا کوئی طاقتور ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو مفتی آزم بھی مانتے ہیں ایک مخصوص مکتبہ فکر یعنی دیوبندی اپنے لئے حاصل سے کہ وہ ہمارے مفتی آزم ہیں ابھی دو چار دن پہلے ان کے بھائی کی انتقال ہوا اور ان سے بلکل بھی صبر برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے مبارک بات پیش کی سب کچھ بھول کر یعنی کہ آرمی چیف کے قریب رہنے کے لیے ان کی خوش آمد کے لیے مذہبی تنظیمیں ہو سیاسی جماعتیں ہو سیاسی رہنواں ہو ایون کہ آپ میڈیا کے جتنے انکرز دیکھ لو آپ حقیقت ٹی وی کو دیکھ لو کہ اس طرح انہوں نے ایک دم پلٹی کھائی ہے وہی حقیقت ٹی وی جو جنرل آسیم منیر کے خلاف کیمپین کرتے رہے پچھلے تین سے چار مہینے تک بالخصوص ایک مہینے میں کہ آپ ٹویٹس ان کے اٹھا کے دیکھتے تو جنرل آسیم منیر کے خلاف کیمپین کرتے رہے اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے وہ یہ کیمپین چلاتے رہے کہ جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ آرمی چیف بنایا جائے کیونکہ ان کو عوامی حمایت حاصل ہے خیر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت فوج اور عوام کے ایک حصے میں یہ نہیں کہ پاکستان کی ساری عوام عوام کا ایک حصہ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ان کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہاتھ چکا ہے تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لئے جنرل آسیم منیر کیا باجوہ ڈاکٹرین کے اوپر ہی چلیں گے یا اپنی کوئی ڈاکٹرین متعارف کروائیں گے دوسرا جنرل باجوہ جاتے جاتے اپنی آخری تقریر میں برملہ اقرار کر چکے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں ستر سال سے مداخلت کرتی رہی ہے اور اب ہم مداخلت نہیں کریں گے تو سیاست سے مداخلت جو ہے وہ ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے فوج اور عوام کے درمیان میں جو بونڈ ہے اس کو سٹرونگ کرنا لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج بہت بڑا جو گمشدہ لوگ ہیں جو لاپتہ ہو چکے ہیں یا اغوا ہو چکے ہیں اس حوالے سے جو ہے ایک بڑا گیپ ہے بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں اس چیز کو چیلنج کے طور پر لیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں بڑے میجر میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان معاملات کے اوپر اگر عمل درامت ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بالکل پتہ لگے گا یہ خواب ہمیں پچھلے پچھتر سال سے دکھایا جا رہا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے آنے والی دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا بارال حافظ قرآن کے حوالے سے جو ان کی ایک خصوصیت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی ہاں وہ حافظ قرآن ہے ان کے والد بھی حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے راولپنڈی کے ایک دارے سے دارالتجوید حفظ القرآن سے قرآن پاک حفظ کیا ہے نہ کہ انہوں نے مدینہ بنورہ سے قرآن پاک حفظ کیا ہے باقی جنرل آسم منیر کی جو پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو باقی جنرلوں سے ان کو ممتاز کرتی ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا اور وہ ایسی خصوصیات ہیں جس کے بحاف پر ان کو شاید آرمی چیف بنایا گیا یا وہ پہلے آرمی چیف ہے جن کے پاس وہ پانچ خصوصیات ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کی احساس ضرور کر سکتے ہمیں معلومات بھی فیڈ کر سکتے اور اگر میں غلط ہوتا آپ مجھے کریکٹ کر سکتے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ